حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت واقعہ ہے آپ کی پیدائش سے پہلے کا آپ کے والدِ گرامی وہ ایک بہتِ پانی سے ایک سیب کھاتے ہیں آپ نے اکثر لوگوں سے سنا بھی ہوگا لیکن جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ آپ کے والدِ گرامی وہ ایک نہر میں بیتا سیب کھاتے ہیں سیب کھا لیا پھر خیال آیا کہ یہ نہ جانے کس باغ سے اس نہر میں گرا ہوگا اور مجھ تک پہنچا ہے پتہ نہیں اس باغ کا مالک اس سیب کے کھانے پہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے تو کیا ہوا کہ وہ اس نہر کے کنارے جہاں سے جدر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلنے شروع ہو گئے آگے دیکھا ایک باغ ہے ایک گھر ہے اس میں سیب کی درخت لگے ہوئی ہیں سیب کی کشٹینیاں دیوار کے باہر ہیں جن سے سیب کے گرنے کا خدس ہے نہر میں تو وہ اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور صاحبِ خانہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے وہ نہر میں گر گیا اور وہ تیرتا جا رہا تھا میں نے اٹھا لیا بے دیانی میں میں نے اس کو کھا لیا لیکن مجھے خیال آیا کہ شاید آپ معاف نہ کریں اس لیے میں آپ کے گھر آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تو حضرتِ عبداللہ سنوہی جو آپ کے بعد میں سسر بنے وہ فرمانے لگے کہ نہیں میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا آپ کو بارہ سال تک میرے گھر رہ کر میری خدمت کرنی پڑے گی میری ملازمت میں بارہ سال رہنا پڑے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بس یہ سیب کا کھانا مجھے معاف کر دیں میں بارہ سال بغیر تنخواہ کے آپ کے گھر کام کروں گا وہ بارہ سال وہاں پہ کام کرتے رہے المختصر جب کام پورا ہوا انہوں نے اجازت مانگی حضرت عبداللہ سومی کہنے لگے کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں گا میری ایک اور شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی کانوں سے سن نہیں سکتی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی پاؤں سے چل نہیں سکتی اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گا آپ فرمن لگے اچھا معافی کے لیے یہ بھی شرط ہے انہوں نے کہا جی ہاں میں سیب کھانا معاف نہیں کروں گا قیامت کے دن اس کا حساب دوں گا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے یہ بھی رشتہ قبول ہے وہ رشتہ بھی وہ کر لیتے ہیں اور بات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ سومی یہ فرما رہے تھے کہ میری بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی لیکن اس طریقے سے اندھی ہے کہ آج تک جب سے پیدا ہوئی ہے نامیرم پر اس کی نظر نہیں پڑی ہے میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی اس لیے نہیں کہ اس کی زبان ہی نہیں ہے بولتی بہت اچھا ہے قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کرتی ہے لیکن اس نے آج تک کسی نامیرم سے بات نہیں کی اور میری بیٹی کا میں نے جو کہا کہ وہ کانوں سے سن نہیں سکتی تو یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ والی بات سنی نہیں ہے میں نے جو کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے گناہ والا کوئی کام کیا نہیں ہے میں نے جو کہا کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں تو اس نے آج تک اپنے پاؤں سے کوئی گناہ والا قدم اٹھایا نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ اتنی نیک بی بی جس نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی اس نے اللہ کی اطاعت کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اور اتنا نیک باپ جو ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے بارہ سال بغیر تنخاہ کے ملازمت کرتا ہے یہ جب دونوں کا رشتہ ملتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی صلوح میں حضور غوث عاظم کا قطعہ رکھتے ہیں حضور غوث عاظم کا نور ان کو نصیب فرماتے ہیں حضور غوث عاظم جیسی اولاد ان کو نصیب فرماتی ہیں ہماری بیٹیاں جب اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں نماز نہ پڑنا چکنا نہیں ہے آپ نے کام نہیں کرنا ہے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا حرکت بھی نہیں کرنی میرے دوستو حلال حلال کماؤ حلال کماؤ اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو حلال کھلاؤ اور جب آپ کی بیٹی پر آپ کی بہو پر اللہ کا فضل ہو تو اسے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے اسے کہو کہ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرے اسے کہو کہ اپنی زبان کو درود سے تر رکھے اسے کہو کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے آپ کے گھر میں بھی اللہ رب العجت رزق حلال کے صدقے سے بیٹی کے ذکر کے صدقے سے نیک اور صالح اولاد اللہ آپ کو بھی عطا کر سکتے اللہ آپ کو بھی عطا کر سکتے اللہ آپ کو بھی عطا کر سکتے